تاج محل ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خود تاج محل کی محبت کی کہانی پیش ہے تاج محل پر ہماری یہ خاص رپورٹ چار سو سالوں سے سیدھی کھڑی یہ عمارت ہندوستان میں مغل کال کی سب سے بڑی ویراستوں میں سے ایک ہے یہ عمارت دنیا کو محبت کا پیغام دیتی ہے ملک کا سر گروہ سے اونچا کرتی ہے یہ دنیا کا آٹھوان اجوبہ ہے کہتے ہیں مغل کالین بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل اپنی بیگم ممتاج محل کے لیے بنوایا تھا لیکن محبت کی داستہ صرف اتنی ہی نہیں ہے محبت تاج محل کو بھی ہے اور جن لوگوں نے تاعمر تاج کی محبت دیکھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ تاج محل کی محبت ہے یمنا ندی ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تو اتنا سندر دکھائی دینا چاہیے جو پرٹیک یہاں آتے ہیں وہ یہاں سے اس کا محصف سمجھیں اور یہاں سے ایک پیڑنا لے کر کے جائیں کہ یہ محبت کی نشانی ہے اور یمنا تو پھر یمنا ندی ہے ہی ہمارے مطلب اس کے لیے تو کہنے کی ضرورتی نہیں ہے اور یمنا اور تاج محل یہ ایک کومبینیشن ہے اگر یمنا بھری ہوئی ہے تو تاج محل بہت سندر ہے اور یمنا سکھی ہوئی ہے تو تاج کی سندر تبھی سکھی ہوئی ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا محصف ہے یمنا اور تاج کی محبت اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی شاہ جہاں اور ممتاج محل کی کہانی تاج محل کو بنانے کے لیے شاہ جہاں نے ہندوستان میں تمام جگہوں کا معاینہ کیا لیکن اسے بنانے کے لیے آخر میں آگرہ کی ایک خاص جگہ چونی گئی کیونکہ یہاں بہتی تھی یمنا ندی تاج محل ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں سے یمنا ندی کی دشا مر جاتی ہے یمنا تاج محل کی سیماوں کو چھوٹی ہوئی بہتی ہے اور یہ اس پرس ہی تاج محل کو مجبوطی دیتا ہے کہتے ہیں چالیس دشک پہلے نہ تو آج کی طرح آدھنک سیمنٹ تھا اور نہ ہی مجبوط ایمارت بنانے کے دوسرے سنسادھن اس لیے ایمارتیں چونے کے گارے سے بنائی جاتی تھی پانی کی نمی سے چونہ مجبوط ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یمنا کنارے تاج محل جیسی بلند ایمارت بنائی جا سکی اتنا ہی نہیں یمنا ندی جب پانی سے لبا لب ہو کر بہتی ہے تو تاج محل کی خوبصورتی میں بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اور یمنا کے پانی میں تاج کا جو اکس نجر آتا ہے وہ ہر کسی کا مند موہ لیتا ہے دیکھتے دیکھتے چار سو سال گجر گئے لیکن یہ یمنا کا پیار ہی ہے جو تاج محل کو نا صرف مجبوطی دیتا ہے تاج کی رنگت بھی دن بہ دن نکھر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ تاج محل آج بھی اتنا ہی بلند اتنا ہی جوان نجر آتا ہے جس یمنا کی ہم بات کر رہے ہیں یہی یمنا تاج محل سے قریباً جو لگتے ہوئے جس کا سلسلہ جس کے جس مدو سمند کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تکرا کر چلنے کا جو سلسلہ ہے قریب پورے سال میں پانچ مہینے جاری رہتا ہے یہ موسم ہوتا ہے مانسون کا موسم یہی ایک ایسا سمجھ جس میں پریٹکوں کا خاص آکارشن تاج محل کو دیکھ کر بنتا ہی بنتا ہے ساتھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہی ایک پانچ مہینے ہے جو باقی کے بچے سات مہینوں کے لیے تاج محل کی عمروز دیوہ تیہ کر دیتے ہیں بات وہی ہے کہ لگاتا جو رشتے کی ہم بات کر رہے ہیں شہجہ اور منتاز کا جتنا جو پیار تھا وہ کئی نہ کئی آج یمنا اور تاج محل کی مجبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے بیویک تاتھک زیم میڈیا آگرا تاج محل کو بنانے کے لیے خاص طور پر ایٹے بنائے گئی تھی اس بیجوڑ ایمارت کو بنانے میں کیا کاریگری کی گئی اور اس پر تاج سنرکشن کے سچے وہ منور علی سباچویت کی ہمارے سمبرتہ بیویک پاتھا تاج محل اور یمنا کا ایک خاص جو رشتہ ہے اس کے بیچے سب سے بڑا کارن اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں دراصل یہ جو دیوار پر آپ جس طرح کی ایٹوں کی آکرتی دیکھ رہے ہیں یہ انہیں کہتے ہیں ککیہ ایٹیں اور کہتے ہیں کہ آدھار بھوٹ ان کا جو سمبند ہے تاج محل اور یمنا کا اس کے بیچے اسی ککیہ ایٹوں کا ایک بے حد کا جو ہے نازوب رشتہ ہے اس کے لئے کہا جا سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے منور جی منور جی سے جاننا چاہئے گے منور جی آخر ککیہ ایٹوں کا اور کہہ سکتے ہیں کہ تاج محل اور یمنا نادی کے بیچ میں ایک سپارس پر ایک سمبند منانے کے بیچے کیا کارن ہے دیکھیں ایسا ہے کہ تاج محل کا جب نرمار ہوگا تھا اس میں استعمال کیا گیا تھا چھونا اور چھونا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے نمی ملتی رہے گی تب تو یہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور جہاں نمی ملنی بند ہو جائے گی وہاں یہ مٹی بڑھ کے بنکے اور جھڑنا شروع ہو جائے گا یہی کارن ہے کہ تاج محل سے یمنا کا جو رشتہ ہے وہ اسی لئے زیادہ محکون ہے کہ آپ جتنی بھی مغلیہ بیلڈنگیں دیکھیں گے ساری بیلڈنگیں یمنا کے کسی نہ کسی کنارے ہیں اور یہ یدی یمنا نہیں ہے تو وہاں انہوں نے جان پوچھ کر کے ایک خوز بنایا ہوا ہے ندی ٹائپ کا تاکہ اس میں پانی رہے اس کی نمی جتنی ملتی رہے گی اتنا یہ مضبوط رہے گا ابھی حال ہی میں جس طرح سے اے ایس آئی نے تاج محل سے یمنا کو دور کیا اس کا سیدھا کارن دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر جھڑنا شروع ہو گئے ہیں گلنا شروع ہو گئے ہیں وہ کارن صرف یہی ہے کہ چونہ اپنی اکیتی چھوڑ رہا اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا ہے اور یہ اگر جگہ چھوڑ دے گا تو یہ ساری چیزیں گر جائیں گی اور یہ ایک دن دھرش ہی ہو جائے بے کسی بات ہے یعنی کی جو یمنا ندی اور تاج محل کا جو ایک کہہ سکتے ہیں مہدپور جو سممند ہے اس کے بیچے سب سے بڑا کارن اس طرح کی ککیہ ایٹیں ہیں دراصل بتایا جا رہا ہے کہ یہی ککیہ ایٹیں وہ ہے جو کی چونے کے گاڑے سے ملکے بنائی جاتی ہیں اور چونے کے گاڑے کو جیسے جیسے بتایا مہدپور جی نے کہ یہاں ان کو نمی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو یمنا ندی میں جب پوری طرح سے کہہ سکتا ہے کہ جب وہ اپنے سرابور پوری طرح سے لابالا بھوکر بہتی ہے تو نشید روح سے اس کی نمی سے جو تاج محل کو مجھبوتی ملتی ہے تاج محل کا یمنا سے رشتہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم مغلباز شاہ شاہ جہاں کا اپنی بیگم ممتاج محل سے تھا اس طرح سے عمارت آج بھی دنیا میں پیار کا پیغام دینے والی سب سے بڑی عمارت کی طور پر جانے جاتی ہے اس بارے میں تاج سنکشون سمیتی کی سچیو منور علی سے بارچیت کی یہ ہمارے سب سے بڑی عمارت آج بھی دنیا ہے ممتاج بیگم کی پیار کے لیے شاہ جہاں کی اس نایہ بیمارت کو تاج محل کا آ جاتا ہے اور جس وقت یہ تاج محل بنوایا گیا تھا اس وقت اس کو بنانے کے لیے کئی برشوں کا سمیہ لگاتا جس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ آخر تاج محل بنایا کہا جائے نشید روح سے آگرہ میں اس تاج محل کو جگہ ملی یمنا کنارے پر قریب چار سو سال سے بنے اس تاج محل کا اس یمنا سے ایک انوتھا رشتہ مانا جاتا ہے اور اس رشتے کے پیچھے سب سے بڑا کاران جگہ سے پیچھے ہم دکھا سکتے ہیں جو تاج محل seamlessly لگاتا ہے ٹکرا کر بہنا ہے کہ سب سے بڑا ایک انوتھا رشتہ جو مانا جاتا ہے آج بل ہی قریب کے سانے حکم اس دنیا میں نہیں ہے ممتاز بیگم اس دنیا میں نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ خود تاج محل آج شہاہ بن کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور منتاز بیگم سامنے اس یمنا کی طرح بہہ رہی ہیں لگاتا ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارا کہنے مقصد یہ ہے کہ آخر کار یمنا اور تاج محل کا کیا رشتہ ہے کیا اس کے معنی ہے اس پر بات کریں گے منبر صاحب سے منبر جی جاننا چاہیں گے آخر کار یمنا کا جس طرح سے جو بہہ کر لگاتا سٹھ کر جو بہہنے کا قارن ہے وہ کیا ہے دیکھیں یمنا تاج محل کے کنارے ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو تاج محل کو اور زیادہ لمبی عمر لہے اس کی عمر بڑھانے کے لیے ہی اس کو یمنا کے کنارے بنایا گیا ہے جتنی بھی اس کی نیم ہے نیم میں جب تک اس کو نمی ملتی رہے گی اتنا ہی مضبوط رہے گا اور زیادہ دن چلے گا بالکل صحیح بات ہے یعنی کہ جس طرح یہ جو نیم ہے جو ہم سمند کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ اگر اس جو تاج محل ہے اگر اس تاج محل کی عمر کو لگا ترہ بڑھانا ہے تو یمنا کو اسی طرح سے لبالب بہتے رہنا ہوگا یعنی کہ یہ جو رشتہ ہے ایک یمنا خود تاج محل کی جو عمر کو بڑھاتی نظر آتی ہے یہ انٹا رشتہ یمنا اور تاج محل کا ہمیں سامنے دیکھتا ہے